سامان کے ممکنہ فوجی استعمال سے مطالق بھارت کے تمام دعوے حقائق کے برکس اور بے بنیان ہیں ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی نے چین سے کمرشل بحری جہاز کے ذریعے دفاعی سازو سامان کی پاکستان منتقلی کے بھارتی الزامات مسترد کر دیئے بھارت جھوٹے پروپیکنڈے سے باز نہ آیا چین سے بحری جہاز کے ذریعے دفاعی سامان پاکستان منتقل کرنے کا بھونڈا الزام لگا دیا جس پر ترجمان دفتر خارجہ کا سخت ردعمل سامنے آیا ہے اور بھارتی دعوے حقائق کے برکس اور بے بنیاد قرار دے دیئے گئے ہیں ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت کی جانب سے پاکستان آنے والے ایک کمرشل بحری جہاز کی تلاشی اور سامان ضبط کی کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں پاکستان میں سامان درامت کرنے والی ایک نیجی کمپنی نے بھی دفتر خارجہ سے رابطہ کیا ہے جس سامان پر بھارتی حکام نے سوال اٹھایا ہے وہ ایک ہیٹ ٹریٹمنٹ فرنس کیسنگ سسٹم ہے اور اس کے کئی سنتی استعمال ہیں یہ سامان کسی بھی طرح بین الاقوامی ممنوع آشیا کی فہرستوں میں شامل نہیں اور یہ دنیا بھر میں سنتی استعمال میں لائے جاتا ہے عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی دعووں کے برعکس تمام سامان دستاویزات میں بقاعدہ ظاہر کیا گیا ہے اور کسی قسم کی معلومات چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی